ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ٹرانس وومن کو وومن ہی کہہ رہے ہو تو پھر آپ کی وومن سپورٹس میں پارٹسپیشن ہے اور یہ تو چیزیں ایک نظر آتی ہیں بہت سارے ایم ایم ای فائٹنگ ایک تو فیلن فاکس کے نام سے ایک فائٹر ہیں جو کہ ہیں وہ میل تھے وہ اپنے آپ کو سیل پرسیفڈ فیمل بنا کے مکس مارشل آرٹ کامپٹیشن میں آئے اور ایک عورت کے فائٹ کرتے کرتے اس کا سکل توڑ دیا اس کا سکل توڑ دیا ایک بیولوجیکل مین جس نے پیوبرٹی بھی بیولوجیکل مین کی طرح ریچ کی بعد میں اپنے آپ کو عورت کہہ رہے وہ اس کا جو لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ابھی ایک ریسنٹ ہی ایک معاملہ ہوا اسی فائلن فاکس کو اپنا ہیرو بناتے ہوئے ایک اور شخص جو کہ مر تھا یو ایس آرمی کا سولجر تھا اس نے اپنے آپ کو فیمل ڈیکلیئر کیا وومن فائٹنگ میں کیا اور وہ جو ویڈیو اللہ ماف کرے اس کو خون و خون کر کے اس کو انڈ میں چوک کر کے اس نے اس کو ڈیفیٹ کیا سبمیشن میں اور لیٹرلی یہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یعنی آپ جہاں پہ آپ ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہو ڈومیسٹک وائلنس کی ہے یہ تو آپ نے اب ٹی وی پہ جو اینا وائلنس دکھا رہا ہے ایک مرد ایک عورت کو ایک بیولوجیکل مین ایک عورت کو پیٹ رہا ہے اور اس کو آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے تو ہم لوگ فوراں چیخ اٹھتے ہیں یہ ان ایٹسیلف ایٹسیلف جو نا اس کی جو ریکرکشنز ہیں اور بیڈ ایمپلیکیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے ثبوت کے طور پر شو کر رہے ہیں کہ اگر تم اس طرح کے خورافات کو قانون بنا ہوگے اور عام کروگے تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ایک بیولوجیکل مین جو ہے وہ تمہارے مطابق ایک سیلف پرسیوڈ آئیڈنٹی کے مطابق ایک وومن بن کے خواتین کے میار پہ آکے ان کو ان کے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ تو عورت کو صفحہ حسنی سے مٹانے والی بات ہے آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ ایک مرد بھی اپنے آپ کو عورت کہہ سکتا ہے تو پھر حقوقی نصبہ کیا پیچھے رہ گیا یہ جیسے سینیٹر صاحب نے کہا ہے نا کہ خواتین کا جو وہ ہے اس سے وہ بھی ضائع ہوتی ہے جو ان کا ایک ڈگنٹی ہے اسی وجہ سے